کالکا جی حادثے میں پولس نے درج کیے ایف آئی آر سمارو کے آئیو جکوں کے خلاف یعنی منجمنٹ کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے آئی پی سی کی دارہ تین سو سیتیس تین سو چار اے اور ایک سو اٹھاسی کے تحت کیس درج کیا گیا ہے غیر ارادتاً حتیہ کا بھی کیس درج کیا گیا ہے یہ بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے کالکا جی مندر میں جاگرر کے جو آئیو جک تھے جو منجمنٹ تھا جس نے زبردست لاپرباہی بڑھتی اب آئیو جکوں کے خلاف کیس درج کر لیا ہے پولس نے اور اس کی ایک بڑی وجہ وہ بڑی وجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا آئیو جن کیا جا رہا تھا اتنا بڑا جاگرن کا کارکرم تھا جس میں سولہ سو سے زیادہ لوگوں کی موجودگی تھی لیکن اس کے باوجود کسی طرح کی کوئی پرمیشن کوئی اجازت پرشاسن سے نہیں لی گئی اور لاپرباہی کے چلتے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا جس میں ایک پینتالیس سال کی مہیلہ کی موت ہو گئی ہے سترہ لوگ غائل بتائے جا رہے ہیں اور اب کالکا جی حادثے میں پولس نے ایف آئی آر درج کر لی ہے پونیت شرما ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں پونیت کیا کاروائی کرتی ہوئی پولس فیلحال نظر آرہی ہے ذرا بتائیں دیکھیں حادثے کے بعد صرف کاروائی کی جاتی ہے مقدمہ درج کیا گیا آئے ہو جکوں کے خلاف دھارہ 304A یعنی گیری راتن ہتیا کا اس کے علاوہ 188 اور 337 کا لیکن پھر وہی سوال اٹھ رہا ہے سمین کہ آخر اس مہیلہ کی موت کے ذمہ دار کون ہے تھنڈ میں جن 17 لوگوں کو چوٹ لگی ہے ان کا ذمہ دار کون ہے یہ دیکھیں یہ سٹیج پر اس وقت ہم لوگ ہیں اسی سٹیج پر دیر رات سالے بارہ بجے پرفارمنس چل لے تھی بھوی دربار سجایا گیا تھا بھی پراغ یہاں پر موجود تھے جن کو سننے کے لیے جو لوگ تھے وہ یہاں پر موجود تھے اور وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دینے کے لیے آئے ہو جکوں کے پریوار والوں کو بیٹھانے کے لیے اس وقت یہاں پر ایک سٹیج بنایا گیا تھا جو کافی تیزی سے وزن نہ سہ پہنے کی وجہ سے نیچے گیرا تھا اس پر کافی زیادہ لوگ تھے اور آس پاس اور نیچے کی طرف بھی لوگ موجود تھے اور یہی وجہ ہے کہ جب وزن زیادہ ہو گیا تو وہ لکڑی اور لوہے کا جو چبوترا تھا اسٹیج تھا وہ بھار نہیں سہ پایا اور اس کے بعد وہ بھر بھرا کر کے گر گیا جس وقت وہ گرا اس مجھ پر کئی لوگ موجود تھے نیچے لوگ موجود تھے